بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خریص ہوں گے ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایڈیو فائی ون سکس کا کورس شروع کی ہوئے اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو جو کہ آپ کے میڈ ٹرم کا آخری لیکچر ہے اس کے بعد آپ کے میڈ ٹرم ہوں گے اور میڈ ٹرم کے بعد آپ کے نیکس لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے تو چلتے ہیں ٹاپک نمبر ٹوئنٹی سیکس ہے اس میں بھی وہ گرامر یوز کو ہی کنٹینیو کر رہا ہے ٹینس کی بات کر رہا ہے کہ اس میں باتا رہا ہے کہ فیوچر ٹینس کیا ہوتا ہے یہ اس چیز کے مطلق ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ فیوچر ٹینس ہے دس ایکشن پلیننگ آر آر آوش یہ یا تو پلیننگ ہوتی ہے کس چیز کی یا یہ ایک واحش ہوتی ہے کہ فیوچر میں کچھ واحش ہوتی ہے کہ جو فیوچر ہوتا ہے وہ اس صرف ہ سبجیک ہوتا ہے future form of the verb future form of the verb ہوتی ہے and object اور اس میں object ہوتا ہے تو یہ اس کی configuration اس نے بتائی ہے کہ اس میں subject ہوتا ہے future form of the verb ہوتی ہے اور object ہوتا ہے for example I will eat an apple tomorrow کہ میں کالیک سیپ کھاؤں گا تو یہ ایک future tense ہے تو آپ کو یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اتنا مشکل نہیں یہ آگیا یہ topic number 97 ہے grammar use میں conditional ہوتے ہیں مختلف قسم کے conditional تین طرح کے conditional use ہوتے ہیں grammar میں یہ کیا کیا ہم پڑھتے ہیں these are relevant to the future tense یہ future tense کے relevant ہوتے ہیں یہ future tense کے ساتھ ہی ہوتے ہیں they are taught at an advanced level لیکن یہ ایک advanced level پہ پڑھا جاتے ہیں conditional have a situation of a future جو conditional ہوتے ہیں ان کے اندر ہے future کی situation ہوتی ہے wishing for something کہ آپ کسی چیز کی کیلئے wish کرتے ہیں تو اس کو وہ conditional ہوتے ہیں or something that would be done in the future یا کوئی ایسی چیز جو آپ future میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے conditional ہوتے ہیں imagination کہ آپ کسی چیز کو imagine کرتے ہیں کہ آپ future میں وہ چیز کریں گے regret full action regret full action یا تو آپ کسی چیز پہ regret feel کرتے ہیں آپ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں was not done in the past جو کہ آپ کا آپ نے کچھ چیز کے past میں آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں کر سکے تو اس پہ آپ اگر regret feel کریں گے یا regret action کریں گے تو وہ بھی conditional میں آتا ہے these are three types of conditional there are three types of conditional conditional تین طرح ہوتے ہیں first second and third تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں first second and third topic number 98 ہے جی جی first conditional کیا ہوتے ہیں first condition are easy to understand یہ سمجھنے کے لئے آسان ہوتے ہیں جو first condition ہوتے ہیں these are things that would be possible to happen یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ possible ہوتی ہیں کہ وہ ہو جائیں گی future میں the things that are natural and factual اور جو natural اور fact پہ بیس چیزیں اس میں include ہوتے ہیں first condition میں for example the water will boil at 100 degree مثال کی طور پر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ 100 degree centigrade پہ boil ہو جائے گا تو یہ ایک fact ہے اور یہ اس میں factual چیز ہے یہ natural چیز ہے یہ چیز possible ہے یہ ہو سکتی ہے تو اس طرح اس کو ہم first conditional طور پر دیکھتے ہیں کہ future میں جو پانی ہے وہ 100 پہ boil ہو جائے گا تو یہ first conditional کے مثال ہے کہ یہ possible کام ہے یہ fact ہے یہ natural ہے تو آگے topic number 99 ہے جی گرمہ جوز میں second conditional کیا ہوتے ہیں دوسری قسم کے conditional کیا ہوتے ہیں as it is clear there is our second level degree جیسے کے نام سے یہ ہے یہ second level degree پہ طور پر استعمال ہوتے ہیں they are based on wishes ان میں wishes ہوتی ہیں انسان کی خیشات ہوتی ہیں اس میں for example if I had money اگر میرے پاس پیسہ ہوتا I would buy a house اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں گھر خرید لیتا the condition is if the person had the money اس میں ایک condition ہے کہ اگر بندے کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ مکان خریدتا the sentence carries a meaning of wish تو اس طرح اس sentence میں جو ایک wish جو ایک خیش ہے اس کا اظہار کیا ہوا ہے خاص طور پر جو فرس کنیشنل میں وہ فیکٹس ہوتے ہیں سارے جو ایمپوسیبل قسم کی wishes ہوتی ہیں وہ سیکنڈ کنیشنل میں پائی جاتی ہیں تو آگے چلتے ہیں ٹاپک نمبر ہنڈریڈ گریم مر یوز تھارڈ کنیشنل کیا ہوتے ہیں تھارڈ کنیشنل جس میں آپ کو ماجوسی کا اظہار کرتے ہیں آپ ماضی میں کوئی کام نہیں کر سکے اور آپ کو اس میں ماجوسی ہو رہی ہے تو اس کا جب آپ اظہار کرتے ہیں تو وہ تھارڈ کنیشنل میں فعل کرتا ہے موڈل وارڈز آر آلسو یوز آلانگ بیدہ یوز آف اف تو اس میں موڈل وارڈز کو آپ یوز کرتے ہیں اور اف کے ساتھ اف بھی لگاتے ہیں اگر میں نے میند کی ہوتی تو میں میکسیم نمبر حاصل کر سکتا تھا تو یہ آپ کو ایک ماجوسی کہ اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے ماضی میں محنت کی ہوتی تو میرے اچھے نمبر آ سکتے تھے تو جتنی بھی ریگریٹ فول چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تھارڈ کنیشنل میں آتی ہیں تو یہ تھا آپ کا ٹاپک نمبر ہنڈرڈ اسی کے ساتھ آپ کا جو لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ آپ کا جو ایڈی چیو فائی ون سکس کا کورس ہے جو میڈ ٹرم کا کورس ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے اگر آپ ان لیکچرز کو اچھے سے سنیں گے اور آپ نے کنسیپٹ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ ہینڈ آٹس کو جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں اور جن چیزوں پہ میں نے زیادہ زور دیا ہے ان کو آپ اگر اچھے طریقے سے فوکس کر کے پڑھیں گے تو میری امید ہے آپ کے جو میکشمم مارکس آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لیکچرز کے لیکچرز نہیں بھی لینا چاہتے وہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن وہ مشکل بھی ہیں تو پہلے تو ہے کوشش کریں آپ وہ لیکچرز لیں اگر وہ آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر یہ لیکچرز لے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ایٹی فائیو سے اباب مارکس آپ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں ساری اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ مشکل سبجیکٹ یہ ویسے بھی نہیں ہے تو یہ اتنا آسان سا سبجیکٹ ہے اس میں کوئی شارٹ شارٹ سے لیکچرز آپ کے لیے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوگی تو میرے لیے بھی دعا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے خیار رکھیں چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں امید ہے آپ کی کافی ہیلپ ہوگی اس سے آپ کے کوئی 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 ہوا کریں تو آپ وہ بھی کمیٹ سیکشن میں پوچھا کریں اس کے بعد کمیٹ آپ کی ڈسکرپچن میں جو وارس اپ گروپ کا لنک دیئے ہوئے آپ وہ بھی جہن کر سکتے ہیں آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوشش ہو جی ہوگی کہ آپ کو پوری پوری ہیلپ پروائیڈ کریں ہم لوگ تو اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ